دوستو میں اگلی جن شاعرہ کو دعوت دے رہا ہوں یقین کیجئے کہ میں نے پچھلے مشاعرے میں بھی کہا کہ اگر میں ان کا تعریف کرانے لگوں تو کم سے کم تین چار صفحات پر مشتمل ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہیڈ لائنز اگر آپ کو سنا دی جائیں کہ انجمن ترقی اردو پاکستان کی محتمیت کی ذمہ داری اردو باگ کی تعمیر کا کام انجمن کی دفتر میں قائم لائبری کا کیا انہوں نے کراچے آرس کانسل میں جوش ملی عبادی لائبری کی ذمہ داری آج کل آپ کے اوپر ہے سین امپلائز کی ڈریکٹر تعلقات عامہ رہے چکی ہیں جامع کراچے اور دیگر جامعات میں تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ شاندار غزل کہتی ہیں بہت اچھی نظم کہتی ہیں جتنی بھی تقریبات آج کل میں سمجھتا ہوں اردو کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا نام تو برکور تعلیوں میں ڈاکٹر فاطمہ حسن اچھا ایک اور اس دوران ہمارے ایک اور ایسے دوست یہاں تشریف لائیں جن کو بلکل ہمیں پتا نہیں تھا اور وہ ہماری اس بزم کی صحیح معنوں میں رونخ ہے ابتدائی دنوں سے بلکل ابتدائی سے ڈاکٹر قاسم بابا صاحب موجود ہے ان کو بلائیں گے اور ضرور ان کے لئے برکور تعلیوں میں بلائیں گے بہت خوبصورت شام ہے آپ لوگ تو محسوس ہو رہے ہیں ہمیں بھی سننے کا موقع ملا خاص طور سے لکنہ اسے آئے ہوئے ہمارے شاعر انہوں نے ہمیں روایت سے جڑی جو شاعری اسی روایتی انداز میں سنا کر ایک دوسرے جہان میں پہنچا دیا جو اب مشکل سے ملتا ہے وہ بھی لندن کی سرزمین پہ ملا تو بہت شکریہ بزم سخن کا اور صاحب صدر کی اجازت سے پہلے ایک مختصر نظم کیونکہ ہمارے بھائی سادت سید یہاں ہیں ہم لوگوں نے شاعری کا آغاز نظموں ہی سے کیا تھا بعد میں ہم غزل کی طرف آئے تو ایک مختصر نظم ہے مصروفیت دروازوں کی چولے ہلتی رہتی ہیں دروازے کی چولے ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہیں دروازے کی چولے ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہیں گھر کی سب سے قیمتی شعہ نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں گھر کی سب سے قیمتی شئے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں درتی ہوں میں تیز ہوا کا کوئی جھوکا دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے دروازے کی چولے ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے گھر کی سب سے قیمتی شئے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں درتی ہوں میں تیز ہوا کا کوئی جھوکا دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے گا ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے سو میں دن بھر دروازے کی چولے کستی رہتی ہوں دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں سو میں دن بھر دروازے کی چولے کستی رہتی ہوں دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں سوچ رہی تھی کہ کون سے غزل سناو لیکن آج کے جو حالات ہیں تو میں نے سوچا کہ یہی سنا دو خواب گروی رکھ دیئے آنکھوں کا سودا کر دیا خواب گروی رکھ دیئے آنکھوں کا سودا کر دیا قرض دل کیا قرض جا بھی آج چکتا کر دیا غیر کو الزام کیوں دے دوست سے شکوا نہیں غیر کو الزام کیوں دے دوست سے شکوا نہیں اپنے ہی ہاتھوں کیا جو کچھ بھی جیسا کر دیا خیر کو الزام کیوں دے دوست سے شکوا نہیں اپنے ہی ہاتھوں کیا جو کچھ بھی جیسا کر دیا اور کچھ خبر بھی ہو نہ پائی اس دیارِ عشق میں کچھ خبر بھی ہو نہ پائی اس دیارِ عشق میں کون یوسف ہو گیا کس کو زلیخہ کر دیا کچھ خبر بھی ہو نہ پائی اس دیارِ عشق میں کون یوسف ہو گیا کس کو زلیخہ کر دیا اور دل کے دروازے پہ یادے شور جب بننے لگی دل کے دروازے پہ یادے شور جب بننے لگی دھڑکنوں کا نام دے کر بوجھ ہلکہ کر دیا دھڑکنوں کا نام دے کر بوجھ ہلکہ کر دیا اور کتنے اچھے لوگ تھے کیا رونقے تھی ان کے ساتھ کتنے اچھے لوگ تھے کیا رونقے تھی ان کے ساتھ جن کی رخصت نے ہمارا شہر سونا کر دیا کتنے اچھے لوگ تھے کیا رونقے تھی ان کے ساتھ جن کی رخصت نے ہمارا شہر سونا کر دیا اور شیر سنیے گا کہ اپنے پیاروں کو بچایا درد کی ہر موچ سے اپنے پیاروں کو بچایا درد کی ہر موچ سے آنکھ میں سیلاب روکا دل کو دریا کر دیا اپنے پیاروں کو بچایا اپنے پیاروں کو بچایا درد کی ہر موچ سے آنکھ میں سیلاب روکا دل کو دریا کر دیا پھول پودے پیڑ بچے گھر کا آنگن اور تم خواہشوں کے نام پر ان سب کو یک جا کر دیا پھول پودے پیڑ بچے گھر کا آنگن اور تم خواہشوں کے نام پر ان سب کو یک جا کر دیا غم نہیں لا حاصلی کا عشق کا حاصل ہے یہ غم نہیں لا حاصلی کا عشق کا حاصل ہے یہ اے حساب زندگی تجھ کو تو پورا کر دیا غم نہیں لا حاصلی کا عشق کا حاصل ہے یہ اے حساب زندگی تجھ کو تو پورا کر دیا اور ہجر سے ہجرت تلک ہر دکھ سے سمجھوتا کیا ہجر سے ہجرت تلک ہر دکھ سے سمجھوتا کیا بھیڑ میں رہ کر بھی میں نے خود کو تنہا کر دیا ہجر سے ہجرت تلک ہر دکھ سے سمجھوتا کیا بھیڑ میں رہ کر بھی میں نے خود کو تنہا کر دیا اور یہ زمین حسرت کی ہے اس پر قدم رکھا تو پھر یہ زمین حسرت کی ہے اس پر قدم رکھا تو پھر اتنی جورت ہو گئی عرضِ تمنا کر دیا یہ زمین حسرت کی ہے اس پر قدم رکھا تو پھر اتنی جورت ہو گئی عرضِ تمنا کر دیا اور یہ ایک میر کی زمین میں مختصر بحر میں ہیں اور کیا شکل بے مکانی کی جب سفر ہی میں زندگانی کی غیر سے میرا حال پوچھا ہے کیا خبر کس پہ مہربانی ہے غیر سے میرا حال پوچھا ہے کیا خبر کس پہ مہربانی کی آپ سے شکوے جفا کرنا آپ سے شکوے جفا کرنا بھول تھی یہ بھی نوجوانی کی جس کو لکھ کر مٹا دیا میں نے جس کو لکھ کر مٹا دیا میں نے ابتدا تھی وہی کہانی کی کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی اور کچھ اس نے بھی سوہانی کی کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی اور کچھ اس نے بھی سوہانی کی اس زمینے سخن پہ رہتی ہوں میر نے جس پہ حکمرانی کی اور آخر میں بہنوں کے لیے وہ جو میری ایک غزل ہے سگنیچر غزل کے آنکھوں میں میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سی گئی میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سی گئی یہ اس کا عنوان ہے ہاں سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑنا سی گئی سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑنا سی گئی جلتی بشتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب سفر کی زمتوں اور گاڑی کے پہیے میں الجی راہوں پر آگے بڑنا سی گئی جلتی بشتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب سفر کی زمتوں اور گاڑی کے پہیے میں الجھی راہوں پر آگے بڑھنا سیکھ گئی میری بیٹی دنیا کے نقشے میں اپنی مرضی کے رنگوں کو بھرنا سیکھ گئی میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی آخر میں چند اشار آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھیں رنگین قبا میں اب پیرہنِ ذات کو اظہار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھیں رنگین قبا میں اب پیرہنِ ذات کو اظہار میں دیکھیں سو رنگ مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں سو رنگ مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں گلدستِ ایمانی میرے اشار میں دیکھیں گلدستِ ایمانی میرے اشار میں دیکھیں اور شیر ہے کہ پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ بر تر انسان ہوں انسان کے میعار میں دیکھیں رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمی پر پیچھے ہوں کہاں آپ صرف تار میں دیکھیں پیچھے ہوں کہاں آپ صرف تار میں دیکھیں اور منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی تعمیر کی خوبی اسی میمار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ہمیں مجھ پر لگر ہمیں مجھ پر料 سوچھے موسیقی